دنیا بھر میں اجتماعی شعور جو ہے دیکھیں دل کی بیماریوں کے بارے میں ڈائیبیٹیز کے بارے میں اگر آپ نے معلومات حاصل کرنی ہے ملیریا کے بارے میں کوویڈ کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے تو آپ کو جو درست معلومات ہیں یا لیٹسٹ معلومات ہیں وہ آپ کو ریسرچز سے ملیں گی اور اس کا پتہ گوگل سے ملے گا اور اگر آپ ساتھ لکھیں گے کہ آپ کو قوم متحدہ کی ورڈکٹ چاہیے یا ان کا مشورہ چاہیے تو وہاں سے مل جائے گا نہیں تو نائیڈا سے مل جائے گا نہیں تو شمسہ سے مل جائے گا اور یہ نائیڈا اور شمسہ کرشنگر میں رہتی تھی امریکہ شفٹ ہوئی ہے تو یہ وہاں کے سرکاری ادارے ہیں جنہوں نے ان کے نام پاکستانی رکھے ہوئے ہیں تو یہ جو ادارے ہیں وہ آپ کو ہر چیز کے بارے میں بتاتے ہیں اور کلیو ملتا ہے کہ انیبلنگ اور پرووکنگ کیسے پریشانیاں پیدا کرتی ہیں ابھی کل ہی اسلام آباد میں ایک حادثہ ہوا ہے کہ ایک خامد نے اپنی نئی نویلی دلھن کو وردش کرنے والا ڈمبل سر پہ مار کے تو جان سے مار دیا اور اس کے سر سے جب تیزی سے خون بہ رہا تھا تو اس کو اسبتال لجانے کی بجائے پانی والے ٹب میں ڈالا اور نلکہ چلا دیا تاکہ خون اس میں بہ جائے اور یہ کام کرنے کے بعد اس نے پہلا کام جو کیا وہ یہ تھا کہ اپنے فادر کو ووٹس ایپ پہ تصویر بیجی کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے ان تسی جانوں تے تاڑا کام جانے نہیں وہ آئی تھی دبائی سے اور تین مہینے پہلے ان کی شادی ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ ایک صبح ناشتے کے بعد دونوں کا رابطہ ہوا ہوگا اب یہ میں ہمیں اندازے لگا رہا ہوں اور دوپیر تک ان کو محبت ہو گئی شام کے چار بجے انہوں نے سوچا کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے اور رات کو آٹھ بجے انہوں نے جیون ساتھی بننے کا فیصلہ کر لیا اور پھر ایک دو دنوں میں ان کی شادی ہو گئی جگڑا اس بات میں ہوا کہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ تمہارا کسی کے ساتھ افیر ہے کیونکہ لڑکا جو ہے وہ شراب پیتا تھا وہ چرس پیتا تھا اور وہ کیکین استعمال کرتا تھا اور اس کا جو فادر ہے ایاز امیر وہ بھی ایک مشہور نشہ کرنے والا شراب پینے والا انسان ہے اور جو اپنی تقریر میں کہہ رہا تھا اپنی تقریر میں کہہ رہا تھا عمران خان صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اپنی تقریر میں کہہ رہا تھا کہ میں نے تین باتیں مطالبے کے طور پر خان صاحب سے کی ہیں جن میں سے ایک یہ بات تھی کہ کم از کم شام کو ہم لوگوں کو کھل کے پینے کا موقع تو ملنا چاہیے نا بغیر کسی رکاوٹ کے تو خان صاحب نے یہ بات نہیں مانی اور وہ یہ گلہ شکوا کر رہے تھے آج سے فقط دو مہینے پہلے فقط دو مہینے پہلے وہ یہ گلہ شکوا کر رہے تھے اور خان صاحب مسکر آ رہے تھے کہ یہ بندہ جو ہے اس وقت جو سرعام یہ بات کر رہا ہے تو اس کا جو چاکہ کھلا ہوا ہے تو یہ کس وجہ سے کھلا ہوا ہے اور یہ اس کا بیٹا تھا جس نے اپنے باپ کو کہا فون کر کے کہ میں نے یہ کر دیا ہے مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس نے اپنے باپ کو کیوں کہا کیونکہ وہ بہت دفعہ پہلے مدد کر چکا ہوگا وہ گاڑی کے ایکسیڈنٹ سے بچا چکا ہوگا وہ تھانے سے چھڑا چکا ہوگا اور وہ اور بہت چھوٹے موٹے جگڑے چوریاں چکاریوں سے بچا چکا ہوگا تو جو بچاتا رہتا ہے بندہ اسی سے رابطہ کرتا ہے اور وہ ایک باپ ہے جو پریشان ہے اس کو اپنے آپ بھی نشے کی بیماری ہے اور منشیات کس طرح گھروں کو تباہ کرتی ہے وہ سارا سلسلہ آپ کے سامنے آتا رہتا ہے تو جو مشہور لوگ ہوتے ہیں جب ان کے حوالے سے کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ زیادہ ہائلائٹ ہو جاتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ اسے چھپائیں مت یہ آپ کے بھلے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ جب تک آپ اسے چھپاتے ہیں تو اس کی وجہ تو ایک ہی ہے کہ شیم محسوس کرتے ہیں جب آپ شیم محسوس کرتے ہیں تو آپ کی انرجی چھپانے میں خرچ ہو رہی ہوتی ہے اور انرجی کی ایک حد ہے آپ کے پاس انرجی کی ایک حد ہے اور اگر آپ وہ اس بیماری کو چھپانے میں خرچ کر دیں گے تو اپنے آپ کو اس بیماری سے بچانے کے لیے آپ کے پاس کوئی انرجی نہیں ہوگی اور دنیا کے تمام ماہرین کا جس بات پہ اتفاق ہے وہ ایک سیمپل سی بات ہے کہ چھپانا نہیں ہے آپ نے آپ کا فوکس صرف ایک چیز کی طرف ہونا چاہیے کہ نشے سے نجات کیسے ہوگی کریکٹر ڈیفیکٹس پہ کام کب ہوگا اور کس وقت جو ہے ہم دوبارہ ہسی خوشی زندگی گزاریں گے نشے کی بیماری سے جو کہانیاں جنم لیتی ہیں اس میں آخر میں یہ کبھی نہیں لکھا ہوتا کہ پھر وہ ہسی خوشی زندگی گزارنے لگے بڑے بہانے ہوتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر داغ نہیں چاہتے کہ لگے ہم اس کو داغدار نہیں کرنا چاہتے کل کوئی شادی کرنی ہے پولیس ریکارڈ ہو جائے گا فلانا ہو جائے گا ابھی کا جو مسئلہ ہے جس میں اس کی جان کو روز خطر ہے ابھی کا جو مسئلہ ہے جس میں اوورڈوز سے پاکستان میں روزانہ دو سو لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھوتے ہیں اوورڈوز سے صرف نشے کی بیماری سے جو لوگ مرتے ہیں ان کے تعداد سات سو ہے روز کی اور کوویڈ سے جتنی دہشت تھی کبھی بھی اتنے لوگ روز پاکستان میں نہیں مرے لیکن آپ اندازہ کریں کہ نشے کی بیماری کے بارے میں ہم کتنے لاپرواہ ہیں کہ روزانہ جو ہے ایک ہزار کے قریب ٹوپل لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دو دیتے ہیں پاکستان کے اندر باقی دنیا اس کے علاوہ ہے اور ہم مین میکھ میں پڑے رہتے ہیں ہمیں بالکل ضرورت نہیں کہ آپ کو کوئی ایسا کام کہیں جس سے آپ کو تکلیف ہو اور فائدہ کوئی نہ ہو ہم آپ کو صرف وہ کام بتاتے ہیں جس سے آپ کو فائدہ ہو اور حد تل امکان تکلیف نہ ہو دیکھیں صرف وہ پیشنٹ اس بات کو چھپائے گا جس نے نشے کا دندہ جاری رکھنا ہے جس نے نشہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں رہتی کہ کس کو پتا چلتا ہے کس کو نہیں پتا چلتا یہ پیچھے ایک سوچ ہے کہ جس نے جو کام کرتے رہنا ہے کیونکہ جس طرح نشہ کرنا مواشرے میں بہت بری نظر سے دیکھا جاتا ہے نشہ چھوڑنا مواشرے میں بہت اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے یہ جو انسانوں کے اندر اچھی تبدیلیاں ہیں جس میں لوگ اپنی زندگی کو بدل دیتے ہیں یہ مواشرے میں بہت اس کو سراحا جاتا ہے آپ یاد رکھیں آپ کے خاندانوں میں میرے خاندانوں میں جو بندہ اپنی زندگی کو اچھا بناتا ہے سب اس کی طرف نگاہ کر کے دادوں تحسین کے ڈونگرے برساتے ہیں اگر کوئی دل و جان سے نشہ چھوڑ کے اچھی زندگی کی طرف جاتا ہے لوگ اس پہ لاکھوں کا بروسہ کرتے ہیں کیونکہ اس کے سر سے پاؤں تک سب کچھ بدل جاتا ہے اس کے چیرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں اور جب وہ چلتا ہو آپ کی طرف آتا ہے تو وہ ایک رحمت کا ایک سایہ سا ہے جو آپ کو اپنی طرف آتے ہوئے محسوس ہوتا ہے اور جس نے ابھی نشہ کرنا ہے اور کسی مجبوری کے تحت نشے سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں جب وہ چلتا ہو آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کوئی نوہی پنگانا ہو جائے نوہی کوپڑڈانا ہو جائے اور یہ جو خواہش ہوتی ہے نا کہ بتایا نہ جائے اسے چھپایا جائے یہی ہے وہ اصل خرابی کی جڑ ابھی میرے بھائی ہے چھوٹے بھائی یہ ادنان تو کتنے دنوں سے یہ ڈراما چل رہا تھا ہومیوپیتھک کترے کا ڈراما اور پھر بندہ جو اس کے لیے بندوبست کر رہا ہوتا ہے نا کہ دو چار دن پہلے مجھے آگے کہتے ہیں میں پیر منگل اور بودھ کو چھٹی نہ کر لیا کروں اور جمعہ جمعہ رات جمعہ ہفتہ آ جائے کروں تو بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ منصوبہ کیا ہے اور اگلے دن ہی گھر والوں کو پتا چل گیا کہ یہ ڈرنک ہیں اور یہ آگے سے بہانے بنا رہے تھے گھر والوں کے ساتھ کہ میں تو ہومیوپیتھک کترے ہومیوپیتھک کترے پتہ نہیں کون سے ہومیوپیتھک کترے اور پھر مجھے آکے کہتے ہیں میرے ساتھ ان کے بڑے تعلقات ہیں بڑا برادرانہ دوستانہ رویہ اور مجھ سے تو وہ کو رکھ رہے تھے کہ میں ان کی انیبلنگ کروں اور بس بات تو اڈے میرے وچھ رہے تو میں پانچتاندی قسم کھانا پہلے پانچتاندی قسم کھا دی کہ میں نے نشہ کیتا ہی نہیں دس منٹ کے اندر پانچتاند کی قسم کھا کے کہ دسنا کسے انہوں نہیں اور اس کے پانچ منٹ پانچتاند کی قسم کھائی کہ میں نوہ جان دیو کل میں آ جانگا کل کارچکو فنکشن ہے اور پھر پانچتاند کی قسم کھا کے کہ اوپر تو میں چلا جاتا ہوں پر آپ نے مریضوں کو یہ نہیں بتانا کہ میں ریلیپس ہو کے آئے ہوں تو میرا کیا جواب تھا میں نے کہا آپ کے میرے تعلقات ہیں میں آپ سے ڈیلی نہیں کرتا تو میں نے کہا کہ مش شمائلہ کے پاس جائے آگے کی کہانی کیا ہے آپ کو بھی پانچ تن کے پیچھے لگایا میں نے کہا دیکھیں میرے ساتھ رشتہ بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کا علاج خراب کروں گا اگر آپ میں سے کسی کا خیال ہے کہ وہ میرے ساتھ دوستی ڈالے گا تو میں پھر اس کے علاج میں کچھ نہ کچھ گڑھ بڑھ کروں گا تو اللہ وہ دن مجھے نہ دکھائے نہیں نہیں بخطر نہ آگی ہے دوستی میں جب تک آپ حالی میں ہیں تو میرا پیار جو ہے وہ اوور بیلمنگ ہے اور جدوں تسی ہومیوپیتھک کترے پی کے آگئے تھے پھر مطلب بدید ہم ہیں دس ہو جی کی کیتا ہے مجھے کہتے ہیں کہ وہ ایکچلی ہومیوپیتھک کترے کی بات کرتے کہتے کہتے ہیں ڈاکسا مونتاڈا میرا کی پردہ ہے اور تسی تو میرا پردہ رکھ نہیں ہے ایکچلی میں بیر پیتی ہے بڑی اچھی ہے اب بھی اچھی ہے اب بھی اچھی ہے دیکھیں ایک دفعہ یہ ایک دفعہ یہ گربڑ کرنے سے ایک دفعہ گربڑ کرنے سے ساری عمارت نیچے نہیں آئی he is still on the road to recovery مجھے پتا ہے ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے یعنی میرے پاس بیٹھے ہوئے ایک گھنٹہ میرے پاس یہ بیٹھے رہے تھے اور میں ان کی بس باتیں سن رہا تھا اور سمارٹ فون پہ کوئی ساتھ ساتھ کام کر رہا تھا آخیر میں میں نے ان کو مشمائلہ کے حوالے کر کے تو ادھر بھیج دیا اور انہوں نے ان کو اوپر بھیجا اور انہوں نے بتھیرہ اچارے کیے کہ جی اتھے کسے بریض نوں نہ پتا لگے فلانی گل نہ ہوئے ہم نے کہا نہیں ہونا ہے ایت سب کچھ ہونا ہے آج داخل نہ کریں کل گھر میں ایک فنکشن ہے فیملی فنکشن ہے سارے انہوں پتا لگ جائے گا تو میں کل ہو کے فنکشن سے آ جاؤں گا ہم نے کہا پتا لگ جائے گا کہتے ہیں ہاں میں کہا لگ جان دے کل مکی لگ جان دے ہو پتا اور مجھے پتا ہے کہ جس طرح انہوں نے بہیو کیا ہے پرسوں سے لے کے اب تک مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایک بات نہیں کی جو ہمیں نراز کرنے والی ہو انہوں نے آنکھیں جکا کے ہر بات سنیے میں ہی کیا سی جا کے دست دیو نہیں تھے پھر ندیم صاحب تے ہی آئے نہیں ایکسپٹ کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ ون سٹیپ بیک ورڈ نہیں ہے میں اسے ون سٹیپ فورڈ سمجھتا ہوں یہ ہماری اپنی ایویویشن ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ریکووری ونرابلیٹی کے ساتھ ہے جو بندہ اوور کانفیڈنٹ ہو جائے آپ پہ ہی دعائیاں چھوڑے آپ پہ ہی سٹرکچر چھوڑے آپ کو کھلا چھوڑ دے جنوں بھوتوں کے سائے میں تو اس کی ریکووری سلامت نہیں رہتی ریکووری اس کی سلامت رہتی ہے جو ونرابلیٹی کے لفظ کو پہچانتا ہے ونرابلیٹی کا مطلب ہے کہ میں خاکی انسان تحفظ کے بغیر نشے سے بچ کے دور نہیں رہ سکتا آج پھیر بھی کر رہے میرا نہیں تو ان بچوں کا ان خیال کر دو بند کرنا تم اپنی بکواس لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سباز متانا تم ہو اکٹیا انسان تم ہوتی کون ہم مجھے روکنے والی تمہارے باپ کے باگی پیتا ہو گیا شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے